بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرہ دریہ خان کی سکرین کے ساتھ آپ کی میزوان سنر ناز ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے آج ہم جا رہے ہیں جبکہ جلسہ ہونے جا رہے ہیں ریلوی گراؤنڈ میں نیوانیز کا دیکھیں گے ان کا پاور شو بات کریں گے وہاں پر موجود لوگوں سے اور جانیں گے کہ کتری عوام اور متوقع ہے اور کہاں کہاں کی عوام متوقع ہے اس کے علاوہ بات کریں گے دیکھیں گے وہاں کے تمام تر انتظامات میرہ دریہ خان کی سکرین پر شو بس سے ریلیٹڈ تمام انڈور اور آؤٹڈور ویڈیو شوٹ کے ساتھ کیبل ٹی وی کے پروفیشنل کمرشل ہم سے بنوائے جی ہاں بھکر میں سب سے پہلے فیملی ویڈیو کفریش کے لیے فیمیل کیمرہ آپریٹر کی سہولت السعید کمپیوٹرز مووی اینڈ ڈیجیٹل سٹوڈیو جڑا مارکیٹ میزائل چاک دریہ خان بھکر چیف اگزیکٹر ایم سعید بشارتی فکونٹاکٹ 0346 7578 992 at 0302 4930460 دیکھتے رہیں میرا دریہ خان ہم سب کی پہچان السلام علیکم والیکم السلام کیسے ہیں چاجو اللہ کا شکر ہے چاجو یہ بتائیں کہ بارش بھی ہو رہی ہے یہاں پہ کیوں ہیں اس لیے کہ یہ نیوانیوں کا جلسہ ہے سردار رشید اکبر خان خطاب کریں گے اور بی جلے کے سارت قائدین آئیں گے کالی یہاں عمران خان کا پاور شو ہوا تھا لیکن اس میں اچھی فیصل لوگ باہر سے پشاور سے بننو سے کرک سے اور ڈیرے سمیل خان سے یہاں جو پاور شو ہوگا اس میں صرف اور صرف دریہ خان اور جلہ بکھر کی عوام ہوگی بابا کتنی عوام ہوگی کم سے کم کم سے کم پتیس ہزار تیس ہزار لوگ ہوگی بابا یہ بتائیں کہ اتنی محبت ہے اس عمر میں بارش کے موسم میں کیچڑ بھی بند سکتی ہے گر سکتے ہیں پھر یہاں پہ اتنی محبت ہے اتنی محبت شیر کے ساتھ ہے اچھا شیر کے ساتھ اتنی محبت ہے اگر یہاں تمام گراؤنڈ میں پانی ہوگا تو کوئی لوگ واپس نہیں جائے گا سر نیوانیوں سے محبت ہے یا مسلم لیک نون سے محبت ہے مسلم لیک نون سے محبت ہے نیوانیوں سے نہیں ہے نیوانیوں سے بھی محبت ہے کیونکہ وہ ہمارے قائدین ہیں چکٹ ان کو دیا ہے ہمارے علاقے کے ہیں اس لئے اس لئے بہت زیادہ آب آم آئے گی آپ دیکھنا یہ پورے کا پورا پینڈال بھر جائے گا سہی بہت شکریہ دس ہزار کے لئے لئے ادھر سے آئے گی اپنا یہ جو ہمارا امینے آیا ہے ساب کا وہ لے کے آ رہا ہے دس ہزار کے لوگ اس کے ساتھ آ رہے ہیں السلام علیکم والیکم السلام کیسے ہاں ٹھیک ٹھاک جی سر بارش ہو رہی ہے میں نے جب آپ سے بات کرنے کے لئے کہا تو آپ نے کہا مجھ سے کھڑا نہیں ہوا جا رہا اتنی آپ کی طبیعت بھی خراب ہے پھر بھی یہاں کیوں نیوانیوں کو محبت کی پساس ہے نیوانیوں نے ایسا آپ کا کیا کام کیا بہت بہت کام کیا پھر بھی کوئی ایک کام بہت کام کیا جس وقت کو فون کرتے ہیں فون اٹن کرتے ہیں کوئی کام ہو وہ کرتے ہیں جی بالکل سر یہ بتائیں گے کہ اگر بارش ہو گئی یا اس سے بھی خراب موسم ہو گیا کیا تب بھی آپ یہاں کھڑے رہیں گے کھڑے رہیں گے انشاءاللہ رشید اکبر خان کا جلسہ جب ختم ہوگا پھر جائیں گے آپ کی گھر کے کتنے ووٹس ہیں ہمارے دس ووٹ ہیں دس کے دس نیوانیوں کو آسام علیکم کیسے ہیں سر کیمرہ فیس کریں گے سر یہ بتائیں بارش ہو رہی ہے موسم اور خراب ہونے کے امکانات نظر آ رہے ہیں پھر بھی یہاں کیوں تفان بھی آج ہے تو پھر بھی یہی رہیں گے وجہ جو محبت کس سے نون لیگ سے نون لیگ سے تو محبت ہے نیوانیوں سے کی کھوئی ہے انہی کی محبت سے تو یہاں ہے اگر نیوانی نون لیگ کے علاوہ کہیں اور ہوتے ہیں کیا تب بھی آپ کی محبت انہی کے ساتھ ہوتی بیسیکلی آپ نیوانیوں سے محبت کرتے ہیں آپ کو بڑی قیادت سے کچھ لینا دینا ہے بڑی قیادت انہوں نے تبدیلی کی ہے تب ہی تو بڑی قیادت کے ساتھ یہ ہیں آچھا یہ جہاں جائیں گے آپ ان کے ساتھ علیکم بابا علیکم سلام کیسے ہاں ٹھیک ہے سب بابا موسم خراب ہو رہا ہے کافی زیادہ یہاں کیوں ادھر جلسے تے آیا کہاں سے آئے آپ بکھر بکھر سے آئے ہیں تو بابا موسم تو زیادہ خراب ہونے کے چانسز نظر آ رہے ہیں پھر کیا کریں گے ہر چیز بھی تھی ہو جاسی کوئی دیا دالی نہیں آچھا ہر حال میں کھڑے ہیں ہر حال میں کھڑے ہیں بابا کام کیا کرتے ہیں کام آپ نے خیتی کرتے ہیں خیتی باڑی کرتے ہیں بابا کتنے بوٹ ہیں گھر کے گھر کے دس بارہ موٹ ہے دس بارہ موٹ ہے نیوانیاں کو دیوں گے وجہ بابا وجہ کیونکہ قوم دی خزمت کریں پی ٹی آئی کو کیوں نہیں وہ تو ایمیں کملہ تھی آوات ہے وہ تو ہیوی نہیں آچھا آزور کو ہاور کو کیوں نہیں وہ بھی پیچھے ہیں آچھا وہ بھی پیچھے ہیں اس لیے ان کو ووٹ نہیں دے رہے ہیں جی 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 اگر اور اس کے علاوہ بھی تو اور بھی تو کافی ساری مطلب وہ ہیں کافی جیڑے آئے کھڑن سارے جان ڈیون واسطے آئے کھڑن نیوانی آچھا نیوانی یوت ونگ کے صدرہ ہمارے ساتھ موجود ہے ان سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں انتظامات کے بارے میں بھی اور جانیں گے کہ کتنی عوام یہاں پر متوقع ہے سلام علیکم سر علیکم سلام کیسے ہیں اللہ کو شکر سر یہ بتائیں گے کتنی عوام یہاں پر متوقع ہے انشاءاللہ جو جلسہ پرسوں ہوا نا ہاں جی فتنے خان کا آچھا جو گیانہ جلوں سے عوام بلائی ہے ٹھیک ہے یہ اسے برابر جلسہ ہوگا انشاءاللہ اسے کم نہیں ہوگا آچھا اس کو ٹکر دینے کے لیے اس کو ٹکر دینے کے لیے سر یہ بتائیں گے کہ ظاہری بات ہے وہ دن کا جلسہ تھا یہ رات کا جلسہ ہے لائٹنگ کا کیا انتظامات کیا انتظامات ہیں اس کے راوہ اور موسم بھی کیونکہ ساتھ میں خراب ہے نیوانی گروپ کے جیالے ہیں ٹھیک ہے جیسے نیوانی باہر سے گوشت کے بنے ہوئے ہیں اندر سے لوہے کے ہیں ٹھیک اسی طرح ان کے ورکر بھی باہر سے گوشت کے ہیں اندر سے لوہے کے بنے ہوئے ہیں ٹھیک ہے توفان آجائے آندھی آجائے انشاءاللہ کوئی بھی یہاں سے نہیں جائے سر انتظامات کیا ہیں سیکیورٹی کے کیا انتظامات ہیں کیا کوئی خطرہ برہ رہا تو نہیں ہے سکوٹی ڈی پیو بکھر صاحب نے بہت اچھی انتظام کی ہیں اچھا ٹھیک ہے بہت اچھی سکوٹی ہے ٹھیک ہے ڈی پیو صاحب دلیہ خان اللہ نواز اس کی خود نگرانی کر رہے ہیں ماشاءاللہ اور ہم اسے مطمئن ہیں صحیح مطمئن ہے آپ سیکیورٹی کے انتظامات ہیں اس کے علاوہ اس کیوں کی گاڑیاں جی ہاں وہ بھی ہر چیز مکمل ہے کتنی ہے یہ مجھے نہیں پکتا ہے صحیح آپ کو کیا لگتا ہے کون سا کیس سب سے زیادہ دیکھنے میں آئے گا کیونکہ بہوشی تو اس ٹھائم سامنے دیکھنے میں نہیں آسکتی کیونکہ بہت خوشگوار محول ہے یہاں پہ کوئی بہوشی نہیں کوئی واقعہ نہیں ہوگا کیونکہ نمانی گروپ پورا من گروپ ہے ٹھیک ہے یہ زلہ ہمارا ہے یہ زلہ کے ہر چیز ہمیں پیارے ہیں والکم سلام کیسے ہیں بابا چکچاکم الحمدللہ بابا اتنا موسم خراب ہے توفان کی طرح بادل آ رہے ہیں پھر بھی یہاں موجود ہیں کیوں نمانیاں کا اللہ تعالیٰ دی مربانی نال مقدر بڑا اچھا ہے ٹھڑا ہو گئے یہ بتائیں گے بابا اگر یہاں پہ اس سے زیادہ موسم خراب ہو گیا تب یہاں کھڑے رہیں گے اچھا کتنے موٹ ہے آپ کے کر کے موانٹ ہمارے اچھا وہ ایک مو اٹر نہیں ہے کتنے موٹ باانٹ lingout در ہنگار تقریباً بارہ سو موٹ ہے آپ کے گھر گھر کا گھر کا نہیں 쓰�uru چالا بابا بارہ سو کے بارہ سو نماریو کو نئین WOW اس کی بھی ہے صحیخ جی آچ Kia تقریباً نماریوں کے لیکن زیادہ تاں نیماریوں کے زیادہ تاں نماری انسہی بابا ہے کہاں سے آپ ہاں یہیں دریہ خان کے ہاں دریہ خان کا ہوں اچھا کیا کام کرتے ہیں میں بھیلہ رہتا ہوں بھیلہ رہے ہیں سپورٹ کرتے ہیں بس تو بھیلے رہ کے آپ نے کیا بھیلے بندے تو زیادہ اچھے طریقے سے جان سکتے ہیں نا کیا ہو رہے ملک میں اور دنیا میں آپ کو کیا لگتے ہیں کون جیتے گا ہمارے ملک یہ جو نیازی ہے نا ملک آتے ہیں بیڑا گھر کار دیا ہے سب تو پہلی گال پہ ہے ہمارے زلے کے ہیں تو نیوانی ہیں باقی فیاسی السلام علیکم السلام کیسے ہیں آپ ٹھیک ٹاک الحمدللہ کہاں کے ہیں زلہ بکھر کے زلہ بکھر رہتے کہاں تیاتر بلوچی آچھا وہ پی بی نوے میں پڑھتا ہے نہیں نہیں پڑھتا تو پھر یہاں آپ نیوانیوں کو سپورٹ کرنے کی ہم نیوانیوں کے جہلے ہیں اور بہت زیادہ ان کے چانے والے ہیں ان کے سپورٹ رہے ہیں بڑے عرصے سے باپ دادا سے آج سے نہیں ہم ان کے پیچھے جان دینے کو تیار ہیں جہاں کہیں بھی وہ ملک کے کہیں جس جگہ پہ ہو پاکستان کی کسی نکر پہ ہم ادھر جانے کو تیار ہیں سر یہ بتائیں گے بارش کا ماحول بن رہا ہے موسم بھی کافی زیادہ خراب ہے لائٹنگ کا نظام تو یہاں پر کیا گیا ہے لیکن پروگرام رات کیا ہے سر انشاءاللہ جو نیوانیوں کے جہلے ہیں ان کو نہ اندھیرے کا پتہ ہے نہ چانن کا پتہ ہے سر یہ بتائیں گے ریسنٹلی یہاں پر ایک جلسہ ہوا ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے اس جنے کا کس حد تک اثر عوام پر پڑے ہیں سر جلسے کا اثر سر میں مہم ہوں نہیں میں جانتا ہوں پلیس کوئی مسئلہ نہیں پلیس کوئی مسئلہ نہیں اچھا بات یہ ہے کہ اس جلسے کا کوئی اثر نہیں پڑے گا وہ پاکستان کے پتہ نہیں کتنے زلوں سے عوام آئی ہوئی تھی وہ بکے ہوئے لوگ تھے وہ بڑے دور دراز سے لوگ مگوئے ہوئے تھے میاں والی سے لاہور سے فیصلہ بھاس سے مظفرگاڑ ملتان تک عوام ادھر آئی ہوئی تھی جہاں کے ووٹر نہیں تھے ان کا عوام پر کوئی اثر نہیں پڑے گا سر ووٹر تو آپ بھی نہیں بن رہے تھے میں بلکل نہیں ہوں لیکن ادھر ہمارے رشتے دار رہتے ہیں ادھر ہمارے دوست رہتے ہیں مجھے پتہ ہے کہ ادھر کیا پوزیشن ہے نیوانی انشاءاللہ جیتے گا لیڈ سے جیتے گا ساری زندگی سے جہاں جیت رہا ہے دور سے آنے والی عوام ادھر ووٹر تو نہیں دے سکتی میں بھی آیا ہوں لیکن میں اس کا سپورٹر ضرور ہوں اس کے چانے والا ہوں ادھر میرا ووٹر نہیں ہے سپورٹر تو ہوں نا دور سے آیا ہم اس کے دیوانے ہیں ادھر بڑی عوام ہے اس کے ووٹر دینے والے انشاءاللہ وہ جیتیں گے اور بڑی لیڈ سے جیتیں گے السلام علیکم والاکم اسلام کیسے ہے بابا ٹھیک بابا اتنی موسم خراب میں آگے ہو دیکھو جی ٹھنڈ ہو گئی ہے گرمی کا موسم ہے مزا آ رہا ہے مزا آ رہا ہے اچھا جی ابھی تک موسم انجوائی ہوتا ہے یہ بتائیں گے کہ اگر اس سے زیادہ موسم خراب ہو گیا تو پھر بھی مزا لیں گے مزا لیں گے اچھا یعنی آپ جلسہ دیکھ رہے نہیں آئے مزا کرنے آئے ہیں مزا بھی دیکھیں گے جلسہ بھی دیکھیں گے ووٹ کس کو دیں گے ووٹ سعید اکبر خان سعید اکبر کو دیں گے اتنی محبت ہے آج سے نہیں چالی پتہ سال تھے یہ بتائیں گے اگر سعید اکبر خان نیوانی اور آپ کے اولاد میں فرق ہو جائے وہ کہے اولاد کو چن یا مجھے چن تو کسے چنیں گے کس کو اگر سعید اکبر خان نیوانی یا آپ کے اولاد میں سے کسی ایک کو چننا پڑے تو کسے چنیں گے اولاد کو چنیں گے یا سعید کو چنیں گے وہ اولاد کو بھی چنیں گے اور ہمیں بھی چنیں گے دونوں کو دونوں اگر ایک کو چننا پڑ گیا ایک کو چننا پڑ گیا تو نہیں وہ اچھے نہیں کر گا اچھا اتنا یقین ہے بلکہ دیکھتے رہیے میرا دریا خان ہم سب کی پہچان